بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چین اور طالبان نے بھارت کو گھیر لیا مذاکرات میں ناکامی کے بعد بھارت کو سبق سکھانے کے لیے چینی فوج مکمل تیار لی سی پر نئے ہیلی پیڈ، بیرکس، میزائل سائٹس اور ریڈار لوکیشنز کی تعمیر شروع ہو گئی دوسری جانے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین نے پانچ بھارتی فوجیوں کو بھون دیا بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین اور طالبان مل کر بھارت کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی حالیہ کاروائی میں طالبان کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں جبکہ چین کا کہنا ہے کہ بھارت امریکہ کی شہ پر اچھل رہا ہے جلد اس کو سبق سکھائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چین اور بھارت کے درمیان ہونے والی تازہ ترین ڈیویلپمنٹ سے آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کی جانب سے چین طالبان گٹ جوڑ کے الزام میں کتنی صداقت ہے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام لداخ میں مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بھارت کو سبق سکھانے کے لیے چینی فوج نے مکمل تیاری کر لی ہے پیپلز لیبریشن آرمی لائن آف ایکچول کنٹرول پر نئے ہیلی پیڈ بیریکس میزائل سائٹس اور ریڈار لوکیشنز تعمیر کر رہی ہے چینی دفاعی ماہر کا کہنا ہے کہ بھارت امریکی شہ پر لداخ میں ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے جلد اس کے کسبل نکال دیں گے نوجوان چینی فوجیوں نے سرحد پر جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں اور گشت کے دوران بھارتی سینہ کی ٹھکائی کرنے کی بھی اطلاعات ہیں مولڈو چوشل پوائنٹ پر چین اور بھارت کے کور کمانڈروں کے مذاکرات میں فوج پیچھے ہٹانے کے لیے نئے دہلی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے چین خون جمانے والی سردی میں جنگ کی تیاری کا رہا ہے جبکہ منفی تیس درجہ حرارت میں سہولتوں کا بھارتی منصوبہ فلاپ ہو چکا ہے اور لداخ میں تائنات ادھیڑ امر فوجی بزدلی کا شکار ہیں ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقے میں کشیدگی کام کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو چکے ہیں دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دو ماہ بعد مذاکرات کا یہ پہلا اجلاس بغیر کسی پیشرفت کے ختم ہوا ہے چین نے اس کی وجہ بھارت کے نامناسب اور غیر حقیقی مطالبات کو قرار دیا ہے بھارت سے لداخ کے ہارڈ سپرنگ سیکٹر میں لے سی سے فوجے پیچھے ہٹانے کے سوال پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد چین نے کہا ہے کہ انڈیا کے رویے سے خطے میں نئے ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ناظرین اکرام یہ بات چیت اتوار کو لداخ کے مولڈو چوشل میٹنگ پوائنٹ پر دونوں افواج کے کور کمانڈروں کے درمیان تقریباً نو گھنٹے تک چلی تھی چین کے اخبار گلوبل ٹائمز نے پیپلز لیبریشن آرمی کی مغربی کمان کے ایک بیان کا حوالہ دیا ہے جس میں فوج پیچھے ہٹانے کی بھارتی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے چینی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت امریکی شہ پر لداخ میں ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے جلد اس کے کسبل نکال دیں گے دوسری جانب طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی مذاکرات جاری ہیں بھارت امریکہ کو اس خدشے کا اظہار کر چکا ہے کہ طالبان کسی بھی وقت کشمیر کے اندر ایک نئی جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں گزشتہ روز بھارت کے پانچ فوجی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہلاک ہوئے ہیں جن میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں طالبان ملوث ہو سکتے ہیں بھارت چین پاکستان اور طالبان کے ٹرائی اینگل سے خوف زدہ ہو چکا ہے انڈیا چاہتا ہے کہ صرف چین یک طرفہ طور پر قدم اٹھائے لیکن اب چین کا سبر ٹوٹ چکا ہے اب اسے بھارت کی مغرور سوچ کو توڑنا ہوگا ڈیڑھ برس کب لداخ خطے کی گلوان وعدی میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان خون ریز تصادم ہوا تھا جس میں درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور سیکٹروں میں چینی افواج کی پیش رفت ہوئی تھی چینی فوج پینگانگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی ہے لیکن اسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین اسی طرح ہارٹ سپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں وہ اب بھی پورے جنگی ساز و سمان کے ساتھ موجود ہیں ناظرین اکرام حالیہ مذاکرات میں انڈیا کی خیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جرنل پی جی کے مینن جبکہ چین کی جانب سے چینی کمانڈر میجر جرنل لیولین کر رہی ہیں اسے قبل رونا چل پردیش میں چینی فوجی گشت کے دوران بھارتی فوج کو مار پیٹ کر واپس آ گئے تھے چین کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈر کے سینئر کرنل کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کا اپنا خودمختاری کی حفاظت کا عظم غیر متزلزل ہے دوسری جانب کل بھارت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملے نے بھارت کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے کہ بھارتی فوج کس قدر بزدل ہے طالبان مجاہدین سے متعلق اطلاع ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہو کر بھارتی فوج پر حملہ کیا ہے جس میں بھارت کے پانچ فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں ناظرین اکرام جنوری کے مہینے میں لداخ کے آگے کے علاقوں میں درجہ حرارت منفی تیس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے بھارت اور چین نے لائن آف ایکچل کنٹرول پر ٹینکوں اور لڑاکہ تیاروں کے ساتھ ساتھ ہزاروں فوجی تائنات کر رکھے ہیں چین مشرقی لداخ میں موسم سرما کے دوران اپنی افواج کے قیام کے لیے درجنوں بڑے دھانچے تعمیر کر رہا ہے ان میں نئے ہیلی پیڈ نئی بیرکس زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مزائلوں کی نئی سائٹس اور ریڈار لوکیشنز بھی شامل ہیں نوجوان چینی فوجیوں نے سرحد پر جنگی مشکیں بھی شروع کر دی ہیں اور گشت کے دوران انہوں نے بھارتی فوج کی ٹھکائی بھی کی ہے چین نے نیپل اور سڑکیں بھی تعمیر کر لی ہیں دوسری جانب اپنے حصے میں ایلی سی پر فوجیوں کو سہولتیں دینے کا بھارتی منصوبہ فلاب ہو چکا ہے اور وہاں تائنات اس کے ادھیڑ عمر فوجی بزدلی کا شکار ہیں دوسری جانب امریکہ اور طالبان کے درمیان بھارت کو لے کر مذاکرات ہو رہی ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کا مطلب ان کی حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے اور طالبان کو ان کے اقدامات کی بنیاد پر پرکھا جائے گا جبکہ طالبان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے انسانی بنیادوں پر طالبان کو امداد فراہم کرنے کی مشروط حامی بھر لی ہے اگست میں امریکہ اور غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلاق بعد طالبان رانماؤں اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے قطر میں ہونے والے ان مذاکرات میں شدت پسند گروہوں کو روکنے امریکی شہریوں کو ملک سے نکالنے اور افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی جیسے معاملات زیر بحث آئے ہیں جبکہ طالبان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ طالبان بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ مذاکرات میں ہونے والی باتچیت بے تکلف اور پیشہ ورانہ انداز میں ہوئی امریکہ کا اسرار ہے کہ ان مذاکرات کا مطلب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے جبکہ طالبان نے اتوار کی رات دعویٰ کیا کہ امریکہ نے انسانی بنیادوں پر افغانستان کو امداد فراہم کرنے کی ہامی بھار لی ہے طالبان کا کہنا ہے کہ امریکی نمائندگان نے کہا ہے کہ وہ افغانوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کریں گے اور دیگر تنظیموں کو بھی امداد پہنچانے میں مدد کریں گے تاہم امریکہ کی جانب سے ابھی تک اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی امریکی ترجمان نیڈ پرائیس نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے انسانی بنیادوں پر امداد کو براہ راست افغان عوام کو فراہم کرنے پر بات چیت کی ہے تاہم ترجمان نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی اس ملاقات سے ایک روز قبل افغانستان میں غیر ملکی افواج کے انخلاع کے بعد سے سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس معایدے میں طالبان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ملک میں القاعدہ جیسے گروہوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں نیز ہمسایہ پڑوسی ممالک میں مداخلت سے باز رہیں تاکہ وہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بن سکیں امیر متقی کا کہنا تھا کہ امریکی حکام نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ ملک میں کوئڈ ویکسین اور انسانی ہمدردی کی امداد پہنچانے میں مدد فراہم کریں گے